ہیلو ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی ہلتھ اینڈ بیوٹی ولوگز ڈیئر فرنڈز آج میں آپ کو ایک بہت سی زبرداز شاندار اور جاندہ سی ریسپی بنانا سکھانے والی ہوں تو فرنڈز میں تمام دیکھنے والے جو نئی ویورز ہیں اور جو پرانے ہیں سب کو میری طرف سے ویلکم تو فرنڈز یہ ہے چکن مسالہ آپ چکن مسالہ کی ریسپی کی اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیٹیلز ویڈیو جو ہے وہ بتاؤں گی تو جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اپریشیئٹ نہ کرے تو فرنڈز اسے بنانے کے لیے جو جو مسالہ جات استعمال ہوں گے میں آپ کو ایک لسٹ میں انلسٹ کر دوں گی تو آپ وہ ساتھے مسالہ جات دیکھ لیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے بھی میں نے سوچا کہ میں یہ ایک لسٹ آپ کو شو کر دوں تو فرنڈز وگز آئے کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنڈز میں نے لے گئے تھے یہ چار کٹے ہوئے پیاز اور ادھرک لسن ٹماٹر جی تو ایک کلو میں نے چکن لے لیا تھا اور اس چکن کو میں نے اچھے سے دھو کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پین لیا پین کے اندر میں نے آئل دال دیا ایک کپ کے قریب اور آئل گرم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اس کے لیے میں نے اس میں پیاز کو ایڈ کر کے اس میں دال کے چیک کر لیا تو جی پیاز ہو چکا تھا گرم اب میں باقی کا بھی جو پیاز ہے اس میں ایڈ کروں گی تو جب پیاز میں نے ایڈ کیا پھر اسے میں نے اچھے سے ہی لا لیا اور اسے میں لائٹ سا براؤن کر لوں گی جب لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ہم باقی کے مسالہ جاتب اس میں ڈال لیں گے تو یہ پاورڈر فرم میں جو میں نے مسالہ ڈالا تھا وہ تھا جناب کوروہ مسالہ تو جی کوروہ مسالہ میں نے صرف دو چمچ لیا تھا اب مہران کا یہ شان کا کوئی بھی کوربہ مسالہ لے سکتے ہیں باقی نمک میرچ حلدی لسن ادرک سارا کچھ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے یہ انلسٹ کر دیا ہے بتا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے بھون گیا اور مسالے نے اپنا آئل چھوڑ دیا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے پھر اس کے بعد اسے تھوڑا سا بھوننا اور اس کے بعد اس میں آئڈ کر دیا ہے چکن تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکل کا سا پانی بھی ہے گریوی بھی ہے تو میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے ڈھک دیا اور اس چکن کا خود کا بھی پانی نکال لیا تو جب چکن کا سارا پانی کشک ہو گیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ہنڈیا نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے جیسے ہنڈیا نے اپنا آئل چھوڑ دیا تو جیسے ہی مسالہ بھن کے تیار ہو گیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی اور اسے اچھے سے پکا آ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب سالن کی فائنل لک تو فرینڈز اگر آپ کو آج کی میری ریسپ اچھی لگی ہو تو کرنی میری چینل کو لائک شورد سبسکرائب کرنا مت بھولے تو اب مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ